موسیقی صدرہ مئیہ کی خیادت میں نئی حکومت کے خیام کو سو دن پورے ہونے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ صدرہ مئیہ نے ستائیس اگسٹ کو کانگریس حکومت کے سو دن مکمل ہونے پر جشن منانے کا اعلان کیا ہے دوسری جانب نئی حکومت بننے کے پہلے ہی دن سے حکومت کی کعوینا اور دوسرے شعبوں میں عہدے نہ ملنے سے بہت سارے کانگریس اور کانی اسمبلی میں ناراضگی بھی پائی جا رہی ہے اس کی پروہ کیے بغیر حکومت اپنے سو دن مکمل ہونے پر ان سو دنوں میں جو کام کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات پر مبنی کتابچہ بھی اس دن جاری کرنے جا رہی ہے بینگلور میں مسلم ارکان اسمبلی کا ایک اہم اجلاس منخیت کیا گیا اس اجلاس میں تمام مسلم ارکان نے شرکت کی سلیم احمد وزیر اعلیٰ کے سیاسی سیکریٹری نصیر احمد نے کہا کہ سبی کی اتفاقی رائے سے یہ تیپ آیا ہے کہ ارکان اسمبلی تنویر سیٹ اور کنیس فاطیمہ کو کرناٹا کا وقبوٹ کے ممبر کے طور پر دوبارہ منتخب کیا جائے گا نائب وزیر اعلیٰ ڈیکے شکمار نے کہا کہ موجودہ دور میں فرخہ وارانہ طاقتوں کے خلاف جنگ چھڑنے کی ضرورت ہے بینگلور میں کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی کے پی سی سی کے دفتر میں پرچم کشائی کی تخریب میں شرکت کے بعد ڈیکے نے کہا کہ ادم تشدد امن رواداری اور بھائیچارے کی بنیادوں پر تعمیر ہوئے ملک میں مذہب ذات پات کے نام پر زہریلے بینج بوئے جا رہے ہیں ایک اور جنگ آزادی چھڑنے کی ضرورت ہے دہلی میں انڈیا اتحاد میں درارے نظر آ رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ کانگریس نے رازدھانی دلی کی تمام لوگ سوہ سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے جس سے کجریوال پریشان ہے کانگریس کے تمام سیٹوں پر اکیل انتخابر لڑنے کا فیصلہ انڈیا اتحاد کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے دلی میں کانگریس خیادت کی ایک اہم میٹنگ منخید ہوئی جس میں پارٹی کے صدر ملک ارجن کھرگے راہل گاندی کیسی وینو گوپال اور دیگر سینئر لیڈران شامل تھے میٹنگ کے بعد کانگریس کے کئی لیڈروں نے واضح طور پر کہا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی پارٹی دلی کی تمام سیٹوں پر الیکشن لڑی گی ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ موڈی بولتے ہیں کہ کانگریس نے ستر سالوں میں کیا کیا ہم نے جمہوریت اور آئین کو بچائے رکھا اسی لیے آپ وزیر آزم بن سکے اگر کانگریس جمہوریت کا تحفظ نہ کرتی تو موڈی ملک کے وزیر آزم نہ بن پاتے اور وہ گجرات میں ہی رہتے بلخیز بانو کیس میں خسرواروں کی ریہائی پر سپریم کورٹ نے سوالات اٹھائے ہیں عدالت نے پوچھا کہ ان خسرواروں کو موت کی سزا کے بعد والی سزا یعنی عمر خید ملی تھی ایسے میں وہ چودہ سال کی سزا کاٹ کر کیسے رہا ہوئے گجرات حکومت سے پوچھ کے چودہ سال کی سزا کے بعد رہائی کی راحت دیگر خیدیوں کو کیوں نہیں ملی بلخیز بانو کی عرضی پر سپریم کورٹ میں سماعت اب چوبیس اگشت کو ہوگی گجرات سرکار کی ایک کمیٹی کی ریپورٹ کے بعد پندرہ اگشت دو ہزار باویس کو بلخیز بانو معاملے میں سبی خسرواروں کو وقت سے پہلے ہی ریاہ کر دیا گیا تھا خسرواروں کو عمر خید کی سزا سنائی گئی تھی لیکن گزشتہ سال سرکار نے سزا معافی کی پالیسی کے تحت انہیں ریہا کر دیا تھا جوارلال نہرو کو کام سے پہچھانا جاتا ہے نام سے نہیں راہل گاندی نے دیلی میں واقعہ نہرو میموریل میوزیم اور لیبرری کے نام تبدیل کرنے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ نہرو جی کو سبی ان کے کام سے پہچانتے ہیں ان کو ان کے نام سے نہیں پہچانا جاتا موسیقی